ام غمارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیرت ابن حشام میں واقعہ ہے اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا پردے کا حکم غزوِ اہد کے بعد آیا ہے تو خواتین بھی اس غزوے میں شریک تھیں ام غمارہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں تھی اور میں مشکیزے میں پانی لے جا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی ساتھ میرے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے جہاں ضرورت پڑتی تو دشمن کا مقابلہ کرتی کہتے ہیں جب صحابہ کی شہادتیں زیادہ ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور پہ کوئی حملہ نہ کر دے تو حضرت ام غمارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مجھے آواز دی ام غمارہ جلدی آؤ حضور کے اردگرد جو تھے وہ سب شہید ہو گئے ام غمارہ کہتی ہیں میں حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ایک کافر تھا ابن قمعہ یہ وہ بدبخت انسان تھا اس نے دو زریں پہنی ہوئی تھی تاکہ اس کے جسم پہ تلوار اور نیزے کا وار اگر کرو تو اس کو اثر نہ ہو پورے جسم پر زروں کے ساتھ اس نے اپنی حفاظت کی تھی اور یہ آگے بڑھا اس نے کہا آج میں معاذ اللہ محمد کو قتل کروں گا آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا یہ آگے بڑھنے لگا ام غمارہ نے کہا تیری کیا مجال کہ تُو محمد پر ہاتھ اٹھائے یہ خاتون آگے بڑھی اس کے ہاتھ پہ حملہ کر دیا ہاتھ کی اس کی انگلیاں کٹ ڈالی جب سینے پر حملہ کیا تو اس کی چونکہ زرہ تھی تو تلوار کا وار کیا تو تلوار ٹیڑی ہو گئی لوہے پر لگنے کی وجہ سے ابن قمعہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے مقابلے میں جو ان پر وار کیا تو حضرت ام غمارہ کے کندے پہ لگا اور سینے تک گہرہ زخم ہو گیا خون کا ایک پرنالہ بہ پڑا لیکن انہوں نے کہا جب تک جان ہے اس کو میں حضور کے آگے نہیں آنے دوں گی الٹے ہاتھ میں تلوار لی اور پھر اس کا مقابلہ شروع کر دیا مصاب ابن عمیر نے اس کے پاؤں پہ وار کیا یہاں تک کہ اسے پیچھے بھگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا اور یہ خاتون پھر انتقال تک حالت یہ تھی کہ اس کا یہ دائیں کندہ زخمی ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا حبیب بھی ان کے ساتھ اس میں شریک تھا جب حضور کی طرف یہ دوبارہ بڑھا انہوں نے بیٹے کو آواز دے دی بیٹا حضور پر زخم نہیں آنا چاہی جب تک تمہارے جسم میں جان ہے ام عمارہ کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے مقابلہ شروع کر دیا لیکن اس کے پاس تو زریں بھی تھی تلواریں بھی تھی وہ ظالم نے حملہ کیا ان کے بیٹے کا دائیں ہاتھ کٹ گیا اس نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلہ شروع کیا اس نے سینے پہ وار کر دیا ان کا بیٹا زخمی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ام عمارہ تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا مدد کو پہنچو ام عمارہ گئی اور اپنا دپٹہ لیا ان کے زخم پہ باندھا ہاتھ میں ہاتھ دیا کھڑا کر دیا کہ جب تک جان میں جان ہے حضور کا دفاع کرنا ہے جب تک جان میں جان ہے حضور کا دفاع کرنا ہے بیٹا لیٹھنا نہیں ہے بیٹے کو ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ ماں کا اور یہ جذبہ جان سار صحابی کا دیکھا آپ نے فرمایا ام عمارہ مانگو جو مانگنا ہے فرمایا یا رسول اللہ صرف ایک چیز مانگتی ہوں ایک چیز مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے دنیا میں آپ کی رفاقت ملی جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور صحبت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دراز کر دی آپ نے فرمایا اے اللہ اس ام عمارہ اور اس کے بیٹے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیں جب یہ آواز سنی اور لسان نبوت کے الفاظ سنیں ام عمارہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہا مجھے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں اگر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صحبت اور رفاقت ملے گی یہ عشق رسول تھا یہ محبت رسول تھی آج ہمیں کیا محبت صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام آج کا مسلمان داڑی پہ اس طرح چلاتا ہے یہ نبی سے محبت ہے تجھے نبی کی سنت سے محبت نہیں تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لباس تُو نے انگریز کا پینا وضا قطع تُو نے انگریز کی طرح اختیار کی اپنی زیب و زینت اس کی طرح بنائی تیرے بالوں کی کٹنگ انگریز کی طرح تیرا لباس غیروں کی طرح تیرے گھر کی معاشرت غیروں کی طرح کس مو سے نبی کا نام لیتے ہو کس مو سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ جنڈا لگا لینا تو آسان ہے دس دن چراغاں کر دینا تو آسان ہے دو تین ڈرم پانی کے تقسیم کر دینا شربت کے تقسیم کر دینا تو آسان ہے پوری زندگی حضور کے طرز کے مطابق گزارنا یہ عشق رسول ہے ربی الاول کا پیغام یہ ہے صرف بارہ دن محبت نہیں بارہ مہین محبت صرف بارویں دن محبت نہیں سال کے ہر مہینے میں محبت ہر قدم اٹھاتے وقت پوچھنا ہے کہ حضور کا طرز زندگی کیا تھا آپ نے زندگی کیا گزاری اس چیز کا نام محبت ام غمارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیرت ابن حشام میں واقعہ ہے اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا پردے کا حکم غزوے اہد کے بعد آیا ہے تو خواتین بھی اس غزوے میں شریک تھیں ام غمارہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں تھی اور میں مشکیزے میں پانی لے جا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی ساتھ میرے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے جہاں ضرورت پڑتی تو دشمن کا مقابلہ کرتی کہتے ہیں جب صحابہ کی شہادتیں زیادہ ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور پہ کوئی حملہ نہ کر دے تو حضرت ام غمارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں میں دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ کے پاس آئی مصاب ابن غمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی مجھے آواز دی ام غمارہ جلدی آؤ حضور کے اردگر جو تھے وہ سب شہید ہو گئے ام غمارہ کے